بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ناظرین سے گزارش ہے کہ ایک بار درود باگ پڑھ لیں موزے سامین آج میں آپ کو ایک بادشاہ اور ایک علام کی کہانی بتاؤں گا جس میں واقعی ایک حقیقی سبق چھپا ہوا ہے واقعی کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک بادشاہ تھا اور اس کی سلطنت کافی دور دور تک پھیلے ہوئی تھی اس بادشاہ کی سلطنت اس قدر بڑھ چکی تھی کہ کوئی عام آدمی اس سے نہیں مل سکتا تھا بادشاہ کو جو بھی بندہ کام کے لحاظ سے پسند آتا وہ اس کو ایک خاص اشرفی دیا کرتا تھا جس کا مطلب یہ تھا کہ وہ آدمی جب بھی چاہے بادشاہ سے ملاقات کر سکتا تھا اس بادشاہ کو شکار کا بہت شوق تھا ایک دن بادشاہ شکار کرنے کی گھر سے اکیلا اپنے گھوڑے کے ساتھ جنگر میں جا نکلا بادشاہ کو شکار کہیں نہ ملا اس لئے وہ آگے ہی چلتا گیا رات ہو گئی تھی اس لئے بادشاہ اپنا راستہ بھٹک چکا تھا بادشاہ بہت تھک چکا تھا آخر کار اسے ایک غریب کی جھوپڑی نظر آئی وہ اس جھوپڑی کے پاس گیا جھوپڑی میں ایک بڑھا شخص بیٹھا تھا بادشاہ نے اس شخص سے غزارش کی کہ وہ اسے ایک رات کی پناہ دے دے اس آدمی نے کہا کہ کوئی بات نہیں آپ ایک رات میرے ساتھ ہی رہ لیں بادشاہ نے وہ رات غریب کی جھوپڑی میں گزاری صبح ہوتے ہی اس غریب آدمی نے بادشاہ سلامت کو اس کی منظر کا راستہ دکھایا بادشاہ جب گھوڑے پر بیٹھنے لگا تو بادشاہ نے اس غریب کو ایک اشرفی دی اور کہا کہ تمہیں جب بھی کسی مدد کی ضرورت ہو تو میرے پاس چلے آنا میں تمہاری مدد کروں گا بادشاہ اپنے گھوڑے پر چاڑ کر اپنے محل آ گیا کئی دنوں کے بعد اس غریب آدمی کو بادشاہ کی مدد کی ضرورت پیش آئی اور اس نے ارادہ کر لیا کہ بادشاہ کے محل جا کر اس سے مدد مانگے جب وہ آدمی بادشاہ کے محل کے قریب گیا تو اس نے سپاہی کو وہ اشرفی دکھائی جس کا مطلب تھا کہ جس کے پاس یہ اشرفی ہوگی وہ بادشاہ سلامہ سے براہ راست مل سکتا ہے وہ جھوپڑی والا آدمی بادشاہ سلامہ سے ملنے بادشاہ کے پاس آیا اس وقت بادشاہ نماز پڑھ رہا تھا بادشاہ نے نماز پڑھنے کے بعد دعا کے لئے اپنے ہاتھ اٹھائے یہ منظر دیکھ کر وہ جھوپڑی والا آدمی جلدی سے پیچھے کی طرف دوڑا وزیروں اور سپاہیوں نے اس غریب آدمی سے کہا کہ بادشاہ سے تو ملو پھر چلے جانا اس غریب آدمی نے کہا کہ نہیں مجھے جانے دیجئے میرا کام ہو گیا ہے انہوں نے کہا کہ آپ تو بادشاہ سلامہ سے ملے ہی نہیں آپ کا کام کیسے ہو گیا یہ بات سننے کے بعد وہ شخص نے بہت ہی خوبصورت جواب دیا اس نے کہا کہ جو خود بھی کسی اور سے مانگ رہا ہو وہ مجھے کیا دے گا یہ بات کہنے کے بعد وہ شخص بادشاہ کے محل سے چال پڑا ناظرین اس واقعے سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہم دوسروں کے در پر جھکنے کی بجائے اللہ تعالیٰ سے رجوع کریں اور اللہ تعالیٰ سے اپنی مدد مانگیں کل ہو اللہ آہد اللہ ایک ہے اللہ سمد وہ بے نیاز ہے لم یلد ولم یولد نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے ولم یکلہ ہو کفون آہد اور کوئی اس کا ہم سر نہیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ والے بیل آئیکن کو دبا دیں اور اپنی رائے کا اظہار کامرس باکس میں کریں جزاک اللہ موسیقی موسیقی